کسی پیشنگوئی کی ضرورت نہیں کسی ماضی حال کو نہ دیکھو اتنی بات دیکھو کہ نسل جہاں سے چلی ہے اس نسل نے طریقت اور شریعت کے نور تقسیم کرنے میں کوئی کمی کی ہے با جی با کیا کہنے جانا ہے کفر کے کالی راتوں میں چراہِ عشق جرانا اور ہر ایک کی ہتھیلی پہ رکھ کے تندو تیز ہواوں کے مقابلے میں کھڑا کر کے خود پہرا دینا یہ گولڈوی شان ہی ہو سکتا ہے واہ 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 حضرات میں یہ بھی ارض کروں کہ آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ باز کی جگہ کہیں کوئے نے لی ہو ویسے کوئی 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 زور سے کوئی گلے میں آردھا کے کہے کہ میں شاہ باز کا بیٹا ہوں واہ 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 ایک دعویٰ کرتا ہے میں بھی ہوں اور دوسرا بولتا ہی نہیں اور جو نہیں بولتا کائنات کی روح انتواف کر رہی ہے اور جو بول رہے اسے پورتا ہی نہیں جی اور کیا کہنے ہی جی کیا کہنے حضور اس لیے میرا کہنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ دعویٰ سے نتائج آخذ نہیں ہوتے واہ 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 دعویٰ اور ہوتا ہے اور حقیقت اور ہوتا ہے ویسے مشہور ہے کہ جھوٹ اتنا بولو کہ آنے والی نسلیں اس کو سچ ماننے پر مجھوئے ہیں مگر جب حقیقت کھلے گی تو پھر جھوٹ سو جھوٹ ہے اور خاموش بیٹھے رہو کب سورج نے کہا کہ میں آنے والا ہوں انتظار کرو میں اور جب وہ آیا تو اس نے کہا کہ میں سورج ہوں کب کہا پھول لیں کہ میں گلاب کا پھول ہوں اور خوشبو کب کہتی ہے سنگو میں اتنے گلاب ہوں خود اپنے وجود سے جو فیض تقسیم ہوتا ہے وہی ان کی زندگی کی گوائی اور دلیل بنتی ہے یہ جو شخصیت اس وقت میری اور آپ کی ایک قلب و نظر محبوب شخصیت جو نگاہوں میں بھی محبوب ہے دلوں میں بھی محبوب ہے یہ قلب و نظر کی محبوب شخصیت جو آپ کے اور میرے سامنے تشریف فرما ہے جناب جامی صاحب لکب ہی ایسا خوبصورت کہ یہ جام یہ جام بارگاہ رسال سے چلا ہے عوضہ کو سر تک جائے گا اپنی اپنی ایک حیثیت وسط اور نسبت اور اس کے حساب سے معاملات تاہوتے رہتے ہیں یہ طریقت ہے مذہب نہیں ہے یہ طریقت ہے سبحان اللہ یوں داڑھی رکھ کے جبے پہن لینا یہ شکل بدر سکتی ہے حقیقتیں بدرانا یہ ہرے کا کام نہیں ہے حقیقت کو تبدیل کر کے اپنا بنا کے اپنی مول اس پہ لگانا یہ جناب سرکار دو عالم صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان زنورین علی المرتضی اور پھر غوث اعظم پھر امام اعظم ان سب کی وقتاں فوقتاں تائید اور تصدیق سے ان کے عروج کا انتظام ہوتا ہے تو جو جس کے متعلق دستخط کر دے اس کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ خیار رکھنا یہ بندہ زڑا ہی ہے صحیح ہے صحیح ہے خیار رکھنا تو گویا ایسی شخصیت سے پیار مرکز کا پیار ہے اور مرکز بارگاہ نبوت ہے بہت اچھا حضور سبحان اللہ اور پھر یہ خاندان مضور بزعظم رضی اللہ عنہ کہ پاکیزہ نسبت روحانی بھی جسمانی بھی خونی بھی ایمانی بھی یہ رشتہ وہاں جا کے پروان چڑھ کے پھر بارگاہ رسالت میں پیش ہوتا ہے وہ حسنی حسینی ہیں سبحان اللہ میں نے ایک پڑی نئی سی بات میرے ذہن میں آئی ہے آپ کے لئے یہ پرانی ہے میرے سامنے نئی ہے لیکن آج تا گوث عظم نے حسنی حسینی لکھا ضرور ہے لیکن گوث عظم حسنی حسینی ہونے کے باوجود جو ان کی نسبت والے ہیں روحانی جسمانی خونی وہ اپنے نام کے ساتھ حسنی حسینی نہیں لکھتے کسی نے لکھا صرف پھر جائے تو بے شک لکھے بھی دے لیکن جو اہلِ علم ہیں وہ نہیں لکھتے جہاں سے مشرقین و مغرب ہیں جہاں سے دین اور دنیا دونوں سامنے ہیں اور درمیان میں ایک نکتہ اتصال کھڑا ہو اس نکتہ پر جو پہنچا وہ حسنی بھی ہے حسنی بھی ہے لکھے یا نہ لکھے لیکن جس نے حسنی حسینی بنایا اللہ اور بندے کے درمیان سب سے عظیم تر وسیلہ جنابِ محمد الرسول اللہ تو جو نبی کریم کی بارگاہ میں پہنچا وہ محمدی کہلایا لیکن جو محمدی منجتر رسول فقد اتواللہ لیکن جو محمدی بن گیا کہیں ٹائٹل میں دیکھا ہے کہ کہاو کہ یہ خدای بندہ ہے اللہ اللہ کبھی دیکھا بس محمدی کہنے سے ہی تصور کہ جو محمدی ہے وہی خدا والا ہے تو یہاں سے تصور ارتا ہے کہ جو حضرت شاہ جیلان سے تر رہتا ہے وہی حسنی حسینی ہے یہ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ شور میں چاہنے سے حقیقتیں واضح نہیں ہوتی جھوٹ نہیں رکھتا جھوٹ سچ نہیں بنتا اب کس نے کہا ہے کہ حضرت سید ہیں کس نے کہا ہے حضرت سید ہیں جیلانی ہیں حسنی حسینی ہیں غوث عاظم کی اولاد ہیں حضرات اپنے اپنے ایمان سے بات کرو کہ یوں ایک نظر ایمان والی سے دیکھو کہ غوث عاظم کی وہ محبت جلوے اور وہ جلال نظر نہیں آتا میں کیوں نہیں کہتا میں جیلانی ہوں کیا فیض مجھے نہیں ملا جیلانی کا میں تو ان کی قبر پر سات دن بیٹھ کے سامنے بیٹھ کے فیض دے کے آیا ہوں میں اگر بات کروں تو آپ حیران ہو جائیں لیکن میں جیلانی بن نہیں سکتا میں اس بارگاہ میں جھاڑو کا عشت بن سکتا ہوں لیکن جس محبت کے دعوے ہوتے میں وہ دعوے کر نہیں سکتا اس لیے میں دعوے کروں تو کوئی نہ مانے اور ایک خاموش بیٹھا ہوا تو غوث عاظم نظر آ رہے ہیں چہرے میں یہ ہے نسبت کا کمال یہ ہے روحانی اتصال یہ ہے معنوی وسال یہ ہے حد کمال اور اس پر انتہا چہرہ دیکھو تو انہی کا جمال ہے اور کمال ہے اس شخصیت کا جس نے یہ سارے پرکہ واصل کی ہیں اور امن سے بیٹھا ہوا ہے یہ ندی نالے پاڑی یہ شور مچاتے ہیں برسات میں لیکن دریا کو ہم نے شور مچاتے نہیں دیکھا ندی نالوں کا شور دیکھا ہے دیکھیں دیکھیں گھنٹے کے لیے ہوتا ہے عمر برد دریاء چلتے ہیں چلتے رہتے ہیں کوئی شور نہیں کنارے پہ شور رکھتا ہے درمیان میں نہیں ہوتا صرف وہ اپنی خبر دینے کے لیے کناروں کو متعرک رکھتے ہیں کہ ہوش کر کے آنا ادھر ورنہ وہاں بھی امن ہوتا ہے حضراتِ گرامی اس نور ٹی وی کی وساطت سے جتنے حضرات جس جس وطن ملک میں اس وقت آپ اپنی ٹی وی کے سکرین کھول کر نور ٹی وی کے اس خوبصور سٹوڈیو میں اللہ کے ایک ولی کی آپ زیارت کر رہے اور پیارے پیارے نادخان اور علامہ اور عاشقین رسول اور اپنے شیخ کی محبتوں کی چھونی سے زبع کیے ہوئے دوست جو آپ کو یہاں نظر آتے ہیں یہ سب کے سب اللہ کی رحمتوں کے پردے میں آپ سب نور ٹی وی دیکھنے والوں کو مبارک کہتے ہیں اور میں دیکھ دور کرنے والوں اور یہاں کرنے والوں کو مبارک کہتا ہوں کہ یہ نور ٹی وی ہی کا عزاز ہے کہ یہاں نور والے آ کر اپنی خیرات تقسیب کرتے ہیں انہی نور والوں کے برکت سے نور ٹی وی چمک رہا ہے اور خیرات تقسیم ہو رہی ہے اور ہمیشہ سچ کا ساتھ دو ہمیشہ سچ کا ساتھ دو کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر یہ طریقت میں اچھا نہیں ہے طریقت میں اچھا نہیں ہے ایک آدمی تھا تو ایک دو گھون تھے قریب قریب ان دونوں میں خیرات پکی تو وہ تھا درمیان میں رہنے والا وہ پہلے سوچنے لگا کہ میں اس گاؤں میں جاؤں یہاں سے جتنا کچھ سے جمع کرلوں پھر اس گاؤں میں جاؤں گا تو دوڑتا ہوا اس گاؤں کے قریب گیا تو سوچ ہے کہ نہیں ادھر پھر صحیح پہلے ادھر جانا چاہیے جب اس گاؤں کے قریب گیا تو کہنے لگا یہ میرے نسدیک ہے پہلے ادھر ہی جانا چاہیے وہ آٹھ دس دفعہ دوڑتے دوڑتے دن گزر گیا دونوں خیراتیں خالی ہو گئی تھی تو بیچارہ ساری دات بلکھا پڑھا یک گیر محکم بگیر اور میں ایک بات سے بھی کہہ دوں کہ بعض پیر ازاد اپنے مریدوں پر انہیں یقین نہیں ہوتا تو ان کو پاس بٹھا کر سمجھاتے ہیں وہ خیال رکھی ہو نہ جائیں کسی پس وہ لگا واستہ ہی نہ جائیں وہ واستہ جائیں کیوں کہتے ہو یہ گیاز پھر واپس آن نہیں لگا اگر تڑا مرید اتنا کامل ہے کہ کسی پیر پر نظر پڑ گئی تو پہ تیرے جوگہ نہیں رہا تو تنو بیعت کرن دی تو پیر کیسا اور پھر اگر ہو دوسرا پیر اور اس کے پاس کسی پیر کا مرید گیا تو وہ اس کو اپنے سینے سے لگائے گا اس لیے نہیں کہ نیا بند آیا اس لیے کہ خدا کے کسی پیارے کا مہمان آیا خدا کے پیارے کا مہمان آیا تو وہ جو کچھ اسے دے گا اس کو دیکھ کر اہلیت اور اس کا حصہ سمجھ کر نہیں دے گا وہ پیچھے والے کو دیکھ کر کہ گھر دے گا تو لینے والا کرے گا کیا وہ باہر نکلے گا ایک دفعہ وہ شکر ادا کرے گا اپنے پیر کا پھر شکر ادا کرے گا جس اللہ کے دوست کے پاس آیا ہے شکر ہے میرے پیر کہ تو نے مجھے اپنا بنایا کہ خدا کے ایک دوست نے مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھا اور پھر اسے شکریہ ادا کرتا ہے کہ مان جاؤں تم پر کہ تو نے میرے پیر کی عزت کا اتنا خیال رکھا کہ مجھے خالی نہ جانے دی یہ فیضان طریقت ہے تو تیرے لوگوں کا کام ہے لوٹنا اس لیے طریقت ایک میٹھا دریہ ایک سمندر ہر آدمی فائدہ اٹھائے عدب قائم رکھے اور یاد رکھو کہ جس پیر سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچے اسی وقت یہ کہو دل پر لکھ دو کہ یہ فیض میرے پیر کا ہے وہ ادھر سے ادھر آیا ہوا تھا تو اس نے امانت میں خیانت نہیں کی مجھے دے دیا یہ میرے پیر کا فیض ہے چشتی قادری کے پاس جائے قادری چشتی کے پاس جائے اور یہ نقش بندی قادری کے پاس جائیں اور ماں سے جو فیض ملے وہ یہی سمجھے میرے آخا کا فیض امانت تھا اور نگے یا نے آخا کا ہوگیا سمجھے dہتر ہی لگوں پاس جائے